بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ لوگ خریے سے ہوں گے آج ہم چپٹر نمبر ٹو جو آئے اس کا آغاز کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹوپنڈ ون ایکسسائز ہے چھوٹی سی سمپل سی ایکسسائز ہے ایک دو کنسپٹ ہیں اگر وہ کنسپٹ آپ کلیر کر لیں تو وہ آسانی سے جو ہے وہ ایکسسائز آپ لوگ کی سالب ہو جائے گی چھوٹی سی ایکسسائز ہے قویسٹ نمبر ون ہے نوازی لخل آر افالیں گا ریشنل ان میں سے ریشنل کونسے ہیں یہ جو نیچے گیون ہے اور ان میں سے ایرریشنل نمبر Zhو یہ ہیں وہ کونسے ہیں نیچے میں نے دونوں کے بارے میں ہنٹس جو ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں کہ کونسے ریشنل ہو سکتے ہیں نمبر ون ریشنل ہو سکتے ہیں کہ جو ٹرمینیٹنگ ہوں گے ٹرمینیٹنگ آپ کونسے ہوں گے کہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ پورے پورے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ایسے جو نمبر ہیں ان کو ترمینیٹ کریں ترمینیٹنگ ہم کہتے ہیں جیسے اگر آپ یہ دیکھیں نائن تو نائن کا اگر آپ اس کو یہ روٹ لیتے ہیں تو اس کا آنسر جو ہے وہ تھری آتا ہے تو اگزیک تھری ہے یعنی آگے پوائنٹ ہو وغیرہ میں کوئی نمبر نہیں ہے اس کے بعد سیکنڈ والا جو ہے وہ ڈویلو ہے تو ڈویلو ایک نمبر ہے سیمپل سا تو وہ ٹویل بھی جو ہے وہ ترمینیٹنگ ہے اس کے اوور میں جو ہے وہ ون ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ ون ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا تو ٹویلو دوائیڈڈ بھی ون ہم کریں تو ون ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ترمینیٹنگ ہے اس کے بعد نمبر فائیو جو ہے وہ دیکھیں تو ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ کا سکوئی روٹ اگر ہم لیکھتے ہیں تو وہ ٹین آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ٹرمینیٹنگ ہے اس کے بعد ہے تھرٹین آ原因 پارٹ نمبر سیکس ہے تھرٹین آ kennbag تھرٹینڈ ٹویلو دو ہم کرتے ہیں تو ہمارا جو آنسا ہے وہ آتا ہے سیکس پینڈ فائیو یعنی سیکس پینڈ فائیو جو ہے وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہونے والا ہے تھرٹین آ bomb jorn sensitiva آر سیکس پینڈ فائیو جو ہے وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو کے لیتے ہیں تو وہ تھرٹین آتا ہے تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے پارٹس جو کہ پارٹ نمبر ون ہے ٹو ہے فائیو ہے سکس ہے اور نائن ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹرمینیٹنگ ہے لہٰذا یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریشنل ہے نمبر ون تو یہ ہو گیا کہ ریشنل جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک تو ٹرمینیٹنگ جو ہوں گے وہ ریشنل ہوں گے تو ٹرمینیٹنگ والے ان دس میں سے یہ جو فائیو پارٹس ہیں وہ آپ کے ٹرمینیٹنگ ہے اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اب اگر نان ٹرمینیٹنگ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے ٹرمینیٹنگ ہے تو پھر ریپیٹنگ ہونے چاہیے نان ٹرمینیٹنگ ہے تو پھر ریپیٹنگ ہونے چاہیے اب اس طرح کے کاؤنس ہیں کہ جو نان ٹرمینیٹنگ ہے نان ٹرمینیٹنگ وہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ پورے پورے نہیں ہوتے ہیں وہ آگے آنسر ان کا چلتا جاتا ہے جیسے یہ ہے 5 over 9 ہے تو 5 over 9 ہے اگر 5 divided by 9 ہم calculator پہ لکھتے ہیں یا simply اس کو ویسے solve کرتے ہیں تو ہمارا جو آنسر ہے وہ آتا ہے 0.555555 اور آگے بھی 55 جو ہے وہ چلتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اس طرح کے جو نمبر ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ non-terminating جو ہے وہ کہتے ہیں اب non-terminating ہے تو پھر ساتھ ساتھ یہ repeat بھی ہو رہے ہیں repeat کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 جو ہے نمبر یہ بار 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 آگے 5 جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے تو ایسے نمبر جو non-terminating ہوں یعنی جن کو اب اگر ہم calculator پہ divide کرتے ہیں تو calculator کی پوری کی پوری screen برج ہے تو ایسے والے جو نمبر ہوتے ہیں وہ non-terminating نمبر جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور پھر repeatیں کون سے ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی نمبر جو ہے وہ بار بار آگے repeat ہو رہا ہو تو ایسے نمبر جو ہیں وہ بھی rational number جو ہیں وہ کہلاتے ہیں number 2 ہے number 8 25 ہے divided by 9 25 divided by 9 جب ہم کرتے ہیں تو calculator کے اوپر ہمارے پاس answer جو ہے وہ یہ آتا ہے 2.7777777 اور آگے پوری جو پوری calculator کی screen جو ہے وہ 77 سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری screen بھری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ non-terminating ہے یہ آگے چلتے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ repeat ہے اس میں 7 جو نمبر ہے وہ بار 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 جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے تو ایسے نمبر جو کہ non-terminating ہیں یعنی ان سے calculator کی پوری screen بھر جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ repeat ہو رہے ہیں اس میں 5 repeat ہو رہا تھا اور اس میں جو ہے وہ 7 repeat ہو رہا ہے یعنی 7 بار 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 جو ہے وہ آ رہا ہے تو ایسے نمبر جو ہیں وہ rational جو ہے وہ کہلاتے ہیں یعنی rational دو طرح کے ہیں ایک تو جو پورے پورے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ان سے calculator کی screen بھرتی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر non-terminating ہے non-terminating وہ ہے جن سے calculator کی screen بھر جاتی ہے اور کوئی بھی number جو ہے یا group of numbers جو ہے وہ بار بار repeat ہو رہے ہوں ایسے نمبر جو ہیں وہ rational number کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دو پارٹ جو ہیں وہ یہ rational number کہلاتے ہیں اس کے بعد آپ آجیں irrational کی طرح ہو اب irrational number وہ number ہوں گے کہ جو non-terminating ہے یعنی ان سے پوری پوری screen بھرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ non-repeating ہے یعنی کوئی بھی pattern کا repeat نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ کون کون سے ہے number 4 ہے 7 out 10 ہے دیکھتے ہیں number 4 جو ہے وہ کیا ہے number 4 ہے square root ہے 8 کا 8 کا square root جب ہم calculator پر کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 2.8284271248 اس طرح سے یہ پوری کی پوری screen جو ہے وہ بری ہوئی ہوتی ہے پوری screen بری ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ non-terminating ہے اور پھر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کوئی بھی number 1 یا group of number جو ہے وہ repeat نہیں ہو رہا کوئی یہاں پہ pattern نہیں ہے کوئی repetition جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو 828427144746190097 تو کوئی number repeat نہیں ہو رہا اور اس کے بعد ہے number 7 part ہے number 7 part ہے 126 کا square root ہے 126 کا square root جب ہم calculator پہ لیتے ہیں تو 11.22497216032182415 اب اگر یہاں پہ بھی number دیکھیں تو کوئی بھی number جو ہے وہ بار بار repeat نہیں ہو رہا اور last one جو ہے وہ 26 ہے 26 کا square root لیتے ہیں تو وہ 5.099015 اگر آپ یہاں پہ 195 اور اس طرح سے دیکھیں تو یہ number بھی جو ہے وہ اس طرح کے number ہے یہ تو پوری screen بری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ non-terminating ہے اور دوسرے number پہ یہ repeat آپ نے آپ کو کوئی بھی ایک number یا ایک سے زیادہ number group of number جو ہے اپنا جو pattern ہے اس کو repeat نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrational number ہے تو یہ جو question number 1 ہے اس کے اندر یہ والے جو parts ہیں یہ دراصل irrational number جو ہیں وہ ہیں جی next ہم جاتے ہیں question number 2 کی طرف question number 2 کے اندر دیکھیں تو اس کی statement یہ ہے write the following and decimal representation پہلے number پر تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو different numbers دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو decimal کے اندر جو ہے وہ لے کے آنا ہے decimal کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 divided by 9 calculator پہ لکھ دینا ہے تو وہ آپ کو pointوں کے اندر جو number ہے وہ لکھ دے گا number 2 part کے اندر 13 divided by 20 ہے تو 13 divided by 20 calculator کے اوپر لکھیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی number answer جو ہے وہ آگے دے دے گا تو یہ اس طرح سے میں نے divide کر کے ان کے answer جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اب ان میں سے آپ نے بتانے ہیں کہ terminating کون سے ہیں terminating وہ ہوتے ہیں جس سے calculator کی screen جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے وہ پورے پورے divide ہو جاتے ہیں اور non-terminating وہ ہوتے ہیں جس سے پوری پوری screen جو ہے وہ بھر جائے گی اب ایسے کون سے ہیں یہاں بھائی دیکھیں 4 over 9 ہے تو 4 over 9 جب ہم divide کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ پوری کی پوری screen جو ہے وہ بھر جاتی ہے تو آگے dot dot لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی 4 4 4 4 ہوگا اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا 4.9 ہے تو یہ non-terminating ہے یعنی کہ یہ پورا پورا divide نہیں ہوتا اگلا ہے 13 over 20 13 20 کو اگر آپ calculator سے solve کرتے ہیں تو 0.65 آتا ہے اور اس کے آگے اور کوئی number نہیں آتا جب اور کوئی number آگے نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پورا divide ہو چکا ہے جب یہ پورا پورا divide ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ terminating ہے آگے 1 over 6 ہے اس کو divide کریں تو 0.1666 ایسے پوری کی پوری screen جو ہے وہ بھر جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ non-terminating ہے آگے 7.3 سے پوری screen بھر جاتی ہے یہ non-terminating ہے 9 divided by 8 کرتے ہیں تو 1.125 آتا ہے اور آگے کوئی number نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ terminating ہے 13 over 8 ہے اس کو جب ہم divide کرتے ہیں تو 1.625 ہے اور آگے کوئی number نہیں ہے آگے کوئی digits نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ختم ہو گیا پورا پورا divide ہو گیا ہے بے شک pointer ہمیں ہو لیکن پورا پورا divide ہو گیا تو ایسا بھی non-terminating ہے اور last one دو جو parts ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ ان میں number جو ہے وہ پورا پورا divide نہیں ہوتا پوری پوری screen جو ہے وہ بھر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو ہیں یہ بھی non-terminating ہیں یہ آپ خود بھی ان کو divide کر کے جو ہے وہ check کر سکتے ہیں اور زیادہ آسانی یہ ہے کہ آپ calculator سے جواب کریں question number 3 ہے اور اس اکسسائز کا آخری question ہے name the type of the falling decimal also state whether they are rational or irrational اب کچھ number اس نے خود ہی divide کر کے پوائنٹوں میں دے دیئے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ rational ہیں کہ irrational ہیں کہ irrational ہیں اور دوسرے number پر name the type of the falling decimal اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے decimal کی type بھی بتانی ہے پہلے number پر تو type کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کے آگے number نہیں ہے اس کا مطلب یہ پورا پورا divide ہو گا جو پورا پورا divide ہو گا تو وہ terminating جو ہے وہ کہلائے گا اب اس کے بعد اگر آپ سارے کے سارے دیکھیں تو یہ پوری پوری سکرین ان سے بھر جاتی ہے اور یہ آگے مزید بھی divided ان کا آگے بھی answer جو ہے وہ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے اگر آپ decimal کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے non-terminating ہیں صرف پہلا جو ہے وہ terminating ہے اس کے بعد سارے کے سارے non-terminating ہیں اب آپ آجیں کہ rational ہیں کہ irrational ہیں ان کی طرف آتے ہیں تو rational وہ ہوگا جو terminating ہے تو terminating تو ان میں سے ایک ہی ہے پہلے والا تو اس کا مطلب یہ پہلے والا جو ہے وہ rational ہے یہ جو ہے یہ پہلے نمبر کا یہ rational ہے اس کے بعد آجیں کہ اب terminating نہ ہوگا اگر non-terminating ہے تو پھر repeat ہونا چاہیے نمبر جو ہے اس نے اپنے آپ کو repeat کرنا ہے اب نمبر repeat کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو 3 بار 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 جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ آگے چلتا جا رہا ہے اس کا مطلب non-terminating ہے اور 3 number بار بار آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ non-terminating اور repeating ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان میں سے تو یہ جو آخری دو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے 4.36 36 36 اور اس سے آگے بھی یہی چیز جو ہے وہ چلتی ہے 36 36 36 جو ہے وہ چلتی ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ ہیں non-terminating ہے اور repeating ہے اور جب repeating ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ rational ہے یہ جو last one ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو number repeat نہیں ہو رہا تو یہ میں نے غلطی سے جو ہے وہ لکھ دیا ہوا یہ دراصل جو ہے یہ وہ ہے irrational ہے تو اس والے کو آپ irrational جو ہے کر لیں اچھا اب ہم جا رہے ہیں irrational کی طرف کہ irrational کون کون سے ہیں تو non-terminating ہے تو یہ تو سارے کے سارے نیچے والے non-terminating ہیں پہلے کو چھوڑ کے non repeating سے پراد یہ ہے کہ ان میں کوئی pattern نہیں ہوگا کوئی pattern نہیں ہوگا اگر آپ دیکھیں تو four one four two one three five six six two تو یہ کوئی بھی pattern نہیں ہے اس کا مطلب یہ irrational ہے اگلے والا دیکھیں تو one four two eight five five seven یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جیسے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں one four two eight five اگر اس five کے بعد اگر ایک اور five آ جاتا تو پھر اگر seven آتا اگر اس طرح کا ہوتا تو پھر اس نے rational ہو جانا تھا کیونکہ one four two eight five five seven ہے اور آگے اگر ہوتا one four two eight five five seven تو پھر اس نے rational ہو جانا تھا لیکن یہاں پہ چونکہ یہ pattern پورے کا پورا اگر repeat نہیں ہو رہا تو الحاضر یہ بھی irrational ہے اگلے آج جو ہے وہ number five part وہ دیکھیں تو two six six zero six seven nine seven seven تو یہ different pattern ہے کوئی بھی number repeat نہیں ہو رہے ہیں تو الحاضر یہ بھی irrational ہے تو last one کی تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے یہ غلطی سے میں نے جو ہے وہ rational لکھ دیا ہوگا اگر آپ اس میں دیکھیں تو one two three one zero five six two six تو یہ بھی number ایک repetition کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں تو الحاضر یہ بھی irrational ہوگا یہ والا جو ہے وہ یہ rational نہیں ہے بلکہ irrational جو ہے وہ ہے اوکے اللہ حافظ ہے